موسیقی تو لہٰذا وہاں فیصلے ہو جاتے ہیں مگر آہ اسی آہ زمن میں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس سے جتنے فیصلے آتے ہیں تو ایک فیصلہ ایسا آیا جس کے اندر ایک ریٹائیڈ اکیاسی سالہ بیوروکریٹ نے یہ کہا کہ میرے اوپر یہ دوہزار تین سو تیس روپے لگائے ہیں یہ غلط ہے اس نے انکم ٹائس والوں کے ہاں اپیل کی وہ نے کہا کہ جی تم ہمیں ٹیلی فون کے بل دو اور یہ دو وہ دو وہ اس نے جا کر دی ہے اس نے پھر اس کے خلاف فیصلہ لگے کہ نہیں دوہزار تین سو تیس روپے تمہارے جائز کٹے ہیں اس کے بعد جناب اس نے اپیل انکیاں کی اچھا اور ایف بی آر اس کو پرسو کر رہا ہے یعنی آپ دیکھئے دوہزار تین سو تیس روپے ان کے اپیل کی اس میں بھی ایف بی آر کے افسران آئے اور سب لوگوں نے کہا کہ جی یہ ہے وہ ہے انہوں نے بھی فیصلہ اس آدمی کے حق میں کیا کہ غلط کٹے پھر میرے اپیل ہوئی اور میرے اپیل بھی وہ لوگ آئے کوئی ٹرائبل کر کے آیا کوئی کہیں سے آیا اس دوہزار تین سو تیس روپے کے چکر میں سرکار نے دس پندہ لاکھ روپے خرشی ہوں گے اس اپیل میں اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس بچارے نے بھی خرشی ہوں گے اس نے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کتنی زیادتی ہے یعنی دوہزار تین سو یار خدا کے باسطے میری جیب سے لے جاؤ دوہزار تین سو تیس روپے you are wasting the time of the government of the presidency of your own people تو یہ تو بڑی سختہ ہے تو ایسی چیزوں یہ تو ایک مثال بہت ساری مثالیں یہ آپ کو دے سکتے ہیں کہ کہاں کس انداز سے کہاں گربڑ ہوتی ہے اور کہاں یہ مدد کرتے ہیں میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کا پرچار کرنے کی زیادہ ضرورت ہے میڈیا کے ذریعے چیمبرز کے ذریعے اور یہ خوف کہ اگر جو میں نے آپ سے کہا نا کہ collusive کیفیت جو corruption ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہے تو لہٰذا جو colluder ہوتے ہیں جو tax کے اندر بچت کر رہے ہوں گے collusion کے ساتھ وہ تو شاید ان کے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا تو معاملہ وہاں حل ہو رہا ہے نا مگر وہ لوگ ضرور آئیں گے جن کے ساتھ کوئی زیادتی کا امکان ہے وہ انصاف چاہتے ہیں اور کبھی کبھی بہت ساری چیزیں دیکھو جس چیز میں دیر سے فیصلہ ہو اس چیز میں امکان ہے دیر کیوں ہو رہی ہے اس کے اندر ایک سوچ لیے دیر یوں ہوتی ہے incompetence ہے دیر ہو رہی ہے کام بہت ہے دیر ہو رہی ہے فائل ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ اس فائل کو lubrication چاہیے تین چار وجوہات ہیں اس سے زیادہ تو دیر کے کوئی وجوہات نہیں تو ہم ہر مسئلے کو ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے کہ efficiency بڑھائی جائے اگر کام بہت ہے تو اس معاملے کو بھی ہینڈل کیا جائے اور اگر اس بات کا امکان ہے کہ collusion ہو رہا ہوگا اور آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے جو اس سے تعلق میں ہی الگ ہے کہ شہد کی مکھیوں کا چھوٹا کاروبار لوگ کرتے ہیں اور وہ اپنے صدوقی کے اندر یا مزا کے اندر اپنے شہد کی مکھیوں کو ایک جہاں سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور وہیں اس کو رکھتے ہیں اور ایک ہفتہ کہیں اور پھر ایک ہفتہ کہیں اور شہد اسی طرح سے جمع کرتے رہتے ہیں کسی ایک جگہ پہ نہیں کرتے ہیں مجھے پتا چلا کہ جب یہ اور کے پی کے زیادہ لوگ ہیں جو شہد کی مکھیوں کو کاروبار کرتے ہیں جب یہ ڈسٹرٹ کراس کرتے ہیں یا آزاد کشمیر جاتے ہیں تو پولس والے روک لیتے ہیں گرمی میں اچھا اگر ان مکھیوں کو بارہ گھنٹے گرمی میں روک لیا جائے گا تو یہ مر جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی میں تیل دالا جائے تاکہ یہ جلدی نکل جائے تو یہ جو کہیں بھی ڈیلے ہوتی ہے نا تو خاص طور پر اس بات پر ڈیلے ہوتی ہے مجھے آج تک یاد ہے کہ میں اپنی سوزوکی میں لاہور ائرپورٹ جا رہا تھا آج سے پندہ بیس تیس سال پرانی بات ہے تو جو ٹرائفک کا جو کروسنگ ہیسز ایک فٹ آگے میں نے غلط چلا گیا کیونکہ سگنل بند ہوا تو پولس والے کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر ائرپورٹ جا رہا ہے سامان لگا ہوا ہے تو اس کو جلدی ہوگی تو اس نے کہا کہ جی میں تو آپ کا چالان ضرور کروں گا اور آدھے گھنٹے میں ہوگا اور آدھے گھنٹے میں بھی فلائٹ نکل جاتی تو آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہوگا تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کہ اس حوالے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو جائے ڈیجیٹل ٹرانسیکشنز ہوں اور یہ وفاقی محتصب کا ادارہ ٹیکس کے اعتبار سے آپ اس کا پرچار کیجئے کہ سلوشن ساٹھ دن کے اندر موجود ہے بلکہ اس سے کم وقت کوئی ایمرجنسی ہو تو کال پر واتس ایپ پر ہر اعتبار سے آپ اس سے رابطہ کریں اور کوئی کیس ایسا نہیں ہوگا کہہ رہے ہیں ڈائنٹی نائن پرسنٹ کیسز آر ڈیسائیڈ ان سکسٹی ڈیز اور اپیل بھی میرے پاس آتی ہے پھر تو کوئی کیس ایسا نہیں ہوگا جو اس سے مؤخر ہو جائے تو لہٰذا بہترین ادارہ میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ you are doing good work اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راستہ کھولتا ہے کہ جہاں ٹیکس کے نظام کے اندر بتدریج اے ڈی آر کے ذریعے بتدریج قدیلی بھی ہو تو بہت شکریہ خواتین و حضرات السلام علیکم موسیقی